بھائیو اے کے ہیئر کیس و آپ سب لوگوں میت کرتا ہم سب بڑیاں ہوئے سو ہم آج کریں گے پپیا گیک وارڈ کی کول والے کونسپ کے ایڈیڈنگ جو انہوں نے کل ہی اپلوڈ کی اپنے انسٹاگرام پہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے ان کو نہیں جانتے تو بھائی کافی قرانے ایڈیٹر ہیں دو ملین ان کے فالوورز انسٹاگرام پہ اور بلو ٹک کا بھی نشان ہے اور میں جب تقریباً تین سال ڈیڑھ سال یا دو سال پہلے جب میں نے ایڈیٹنگ ایسے یہ مطلب ادھر ادھر دیکھنے شروع کری تھی تب میں نے ان کو دیکھا تھا یہ اس ٹائم کے اب تو کافی یہ وہ ان کے معاملات چینج ہو گئے ہیں تو ان کے کونسپٹ ہے کول والے ان کے کونسپٹ کے مجھے ریکویسٹ ایک دو جگر سے کافی مطلب ویسے ہی آتی رہتی ہے تو میں نہیں بناتا تھا یہ مطلب چار چھ آٹھ دن دن بعد ایک کونسپٹ ٹائٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو ایک کول والے کونسپٹ ہے جس کے مطلب برف ہماری ایسی جم رہی ہے ٹھنڈک کے معاملے کی وجہ سے تو یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا فوٹو ٹائٹ لگ رہی ہے آپ اگر انسٹاگرام پہ فوٹو اپلوڈ کریں گے اچھے طریقے سے بنانے کے بعد تو اچھی لگے گی آپ کی فوٹو جو فوٹو اچھی لگتے ہیں انسٹاگرام پہ وہی میں آپ کے لئے لاتا ہوں سو ویڈیو ٹائٹ ہونے والی ویڈیو آپ کو چھلے گے تو آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنے نا ہے لنک ان در ڈیسیپشن ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف سب سے پہرے میں آپ کو پوز رکھا دیتا ہوں پوز آپ کو کچھ اس ٹائپ سے کلک کروانا ہوگا ٹھیک ہے مطلب پوز جو ہے وہ آپ کا یہی ہے انگلی رکھ کر آسان ہے پوز بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے پوز وغیرہ کے لئے لنک آپ کو نیچے ملے گی ڈاؤنوڈ کر لیے گا اب جب آپ نے یہ پوز کلک کروالی ہے اس کے بعد جو بیکرانڈ ہے اس کو آپ نے سمپلی کھول لینا ہوگا پک سارڈ کے اندر سو بیکرانڈ ہمارے یہاں پر پک سارڈ کے اندر اب کھل چکا ہے بیکرانڈ وغیرہ کے لئے لنک آپ کو نیچے گوکل ٹرائپ پہ آویلیبل ہوگی آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں بیکرانڈ کو کھول لینے کے بعد یہ جب ایڈ فوٹو ہوتا ہے ایڈ فوٹو میں آپ نے جانا ہے اور جو پوز ہے نا اس کو آپ نے سمپلی ایڈ کرنا ہے سو یہاں پر پوز یعنی موڈل کی فوٹو کو میں نے ایڈ کر لیا فوٹو کا بیکرانڈ میں نے پہلے سے ایریز کر لیا اگر آپ کو بیکرانڈ وٹس کرنا نہیں آتا ہے تو اسکپشن میں ویڈیو کی لنک مل جائے گی جہاں سے آپ ویڈیو ووچ کر سکتے ہیں اور بیکرانڈ جو آپ نے ایریز کرنا ہے وہ غور سے یہ دیکھیں کہ سائیڈوں وغیرہ سے بھی ایریز کر لینا مطلب یہ سائیڈوں سے سب سے ایریز کر لینا ہے بس ایک ہاتھ اور آپ کا چہرہ ہونا چاہیے ایک چپ والا ہاتھ اور ایک چہرہ اب یہ جو ہاتھ کی کونی ہے نا وہ آئے گی یہاں پر یہ والی جو آپ کو لائن ٹائپ نکلتی بھی نظر آئے گا فیس جو ہے وہ فیس یہاں پر آئے گا اب یہ دونوں کو میں بیٹھ کر آپ کو بٹھا کر دکھاؤں گا سو اس ٹائپ سے اس کو ہم نے بڑا کر لی ہے اور اب ہم ایریزر میں سب سے پہلے آئیں گے اور جو یہ پارٹ گردن کے نظر آ رہے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم کاٹ لیں گے گردن کے پارٹ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہمیں صرف جو پارٹ چاہیے وہ ہاتھ کا چاہیے اور صرف مو کا چاہیے گردن وغیرہ کا کوئی بھی پارٹ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس ٹائپ سے یہاں سے دن کریں گے ہم اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں گے مطلب موڈل جو ہمارا ہے ہاں اس ٹائپ سے موڈل ہمارا اتنا اوپر ہو گئے اب اس کے بعد ہم ایریزر میں جاتے ہیں اور یہ جو پارٹ ہے اس کو پھر سے ایریزر کر لیتا ہوں میں سو تمام پارٹ کو میں نے ایریز کر لی ہے اب ایریز کر دینے کے بعد غور سے دیکھیں آپ نے یہاں پر موڈل کو سیلیکٹ کر کے مطلب فوٹو کو ایڈجیس میں آنا ہے اب دیکھتے جائیں جو میں آپ کو کرنے یہاں پر بریڈنیز کو آپ نے بڑھا لینا ہے 14% اس کے بعد کونٹراس کو منس کر دینا ہے 30% سچیویشن کو منس کر دینا ہے 40% اور اس کے بعد شیڈوز کو نہیں شیڈنا آپ نے تیمپریچر کو تھوڑا سا منس کرنا ہے بس اور آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں کرنا ابھی جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا اتنا افیکٹ آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سمپری یہاں پر آپ کیا کریں گے آپ ڈن کر دیں گے اور یہاں سے ڈن کر دیں گے آپ کا موڈل ایڈ ہو گیا اب آپ سمپری جائیں گے ایڈ فوٹو میں اور ایک ہیر کی پینجی ہوگی اور ایک ہوگی آئیس کی لینس کی پینجی اس کو ایڈ کر لیں گے دونوں پینجے میں نے ایڈ کر لیا آئیس لینس کی پینجی تو نہیں ہے یہ مطلب ایک اچھے طریقے سے یہاں پر ہم لگائیں گے اب یہاں پر ہیر کو ہم نے بٹھانا ہے بالکل اپنے حساب سے مطلب جہاں پر ہمارے ہیر ہیں اس حساب سے ہم یہاں پر بٹھانے کوشش کریں گے دیکھیں میں کس ٹائپ سے بٹھاتا ہوں یہ چیز دیکھ لیں پھر آپ بعد میں کہتا ہے کہ ہمیں ہیر کا والا آپشن سمجھ نہیں آیا تو ہیر بٹھانے اتنا مشکل بھی نہیں ہوتے بس اگر دماغ بنتا لگائے تو اچھے طریقے سے ہیر آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے پرفیکٹ لی تو اب یہاں پر میں اس کو تھوڑا چھوڑا کرتا ہوں کافی بڑا لگ رہا ہے اس ٹائپ سے یہاں پر یوں کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا یوں لے آتا ہوں اب اس کے بعد ہمارے ہیر جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑے ہو رہے ہیں تو ہم ان کو کٹ کریں گے مطلب ادھر آئیں گے اور ان کو کٹ کریں گے یہاں سے اور ملانے کی کوشش کریں گے ہمارے جو مطلب نیچرل ہیر ہیں ان کے ساتھ مطلب وائیڈ کلر والے ہی نا وائیڈ کلر والے اس ٹائپ سے دیکھیں میں آپ کے سامنے ملانے کوشش کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے اب ریل لک آتا جائے گا سو یہی چیز ہوتی ہے کہ مطلب بلکل ہیر جیسی پینجی اگر آپ لگا رہے ہیں تو یہی نہیں اپنا بھی کچھ دیماغ چلا کر اس کے اندر اس کو چینجنگ کرنے کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے ایسے ہی لک آئے گا جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے سمپلی کیا ہے اب اس کے بعد یہ والی جو آنکھوں کی مطلب جو ہم نے پینجی ایڈ کری ہے یہاں سے ایک ڈوپلیکیٹ آپ یہی سے اس کی کر لیں گے ڈوپلیکیٹ کو سائیڈ پر کر لیں گے اور اس کو آپ نے بلکل چھوٹا کر لینا اور چھوٹا کر دینے کے بعد اس کو آپ نے بٹھانا ہے اپنی آنکھ کے پاس ٹھیک ہے اس ٹائپ سے اپنی آنکھ کے پاس یوں بٹھا دینا ہے پورا جو آنکھ کا وہ ہوتا ہے اس کے بعد ایریزر میں آنا ہے آپ نے انویٹر پہ آ جانا ہے انویٹر پہ آ جانے کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے اپنے آنکھ پہ فل پہ اپلائے ٹھیک ہے جیسے سمپلی میں آپ کے سامنے یہاں پر کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا فل پہ اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور فل پہ اپلائے کے بعد آپ کو فوٹو ایک ٹائٹ مزیدار لک دے گی ایک دم جھکاس لگے گی آپ کی فوٹو اس کے بعد فل پہ اپلائے کر دینے کے بعد بہت ٹائٹ ہو گیا آپ ہی دن کریں گے آپ دن یہ سیکنڈ والی جو پینجی ہے اس کو بھی آپ نے ویسے ہی سمپلی چھوٹا کرنا ہے اور چھوٹا کر دینے کے بعد اپنی آنکھ کے پاس لے آنا ہے اس کے بعد ایریزر میں سمپلی ویسے ہی آنا ہے انویٹر پہ آ جانا ہے اور وہ ہی کرنا ہے کام جو آپ نے اس سے پیچھے کیا ہے مطلب اپنی آنکھ پہ اس کو اپلائے کر دینا ہے اس ٹائپ سے اپلائے جب آپ نے کر دیا ہے اپلائے کر دینے کے بعد آپ دن کریں گے تو آپ چیک کریں آپ کی فوٹو میں مزیدار لک آتا جا رہا ہے اور آپ بھی گیا ہے اب آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹول میں آکے ایڈجیس میں آنا ہے دوبارہ بریڈنس کو بڑھا لینا ہے سیچویشن کو مائنس کر دینا ہے 53 اور یہاں پر شیڈوز کو 10% اور temperature کو بھی 10% مائنس کر کے ایریزر میں آ کر inverter پہ آ جانا ہے اور کیا کرنا ہے اپلائے کرنا ہے اس کن کے اوپر سو میں نے سیمپلی اپلائے کر دیا اب اپلائے کر دینے کے بعد آپ کو ایک پی اینجی ملے گی ایڈ فوٹو میں سیمپلی آپ نے چاہنا ہے اور اس پی اینجی کو لاسٹ پی اینجی اس کو ایڈ کر لینا ہے پی اینجی کو تو ہارڈ ٹائپ کی ایڈ کر لیا اس کو آپ نے ڈوپلیکٹ بنا لینا ہے اس کی ایک ڈوپلیکٹ کو سائیڈ بے کر دینا اور جو ہارڈ ٹائپ کی اینجی اس کو آپ نے اپنے ہی ہاتھ پر بٹھا دینا ہے مطلب ہارڈ ٹائپ کی پی اینجی ہوگی تو آپ نے بالکل اپنے ہاتھ پر بیس طریقے سے بٹھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ریزر میں آنا ہے اور جو پارٹ آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں بھئی اس ٹائپ سے ٹھیک ہے سیٹ ہو گیا اس کے بعد ڈن کرتے ہیں اور جو ہم نے سیکنڈ جو ڈوپلیکٹ بنائی تھی اس کو ہم یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں اور اسکن کے پاس اس ٹائپ سے بٹھا دیتے ہیں اسکن کے ٹائپ آ جانے کے بعد ایریزر میں آ کر انوٹر پر آتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ہم اپنے کیا کہتے ہیں یہاں پر جو ہماری اسکن ہے اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش اس ٹائپ سے اپلائی ادھر آ گیا ادھر آ گیا اور یہاں آ گیا ادھر آ گیا بیچ بیسے ذرات کو ہم خالی کر دیتے ہیں مطلب داڑی بڑ کے اوپر بلکل بھی اپلائی مت کریے گا اگر آپ کی بڑ ہے تو اس ٹائپ سے یہاں سے اپلائی کر دیئے اپلائی کر دینے کے بعد ہم یہاں پر فوٹو کے اندر ایک اچھے طریقے سے ڈن کرتے ہیں اور یہاں پر اس کی اپلائی کر دیتے ہیں ہم یہاں پر فیفٹی پرچنٹ اس کے بعد ہم یہاں سے کر دیتے ہیں ڈن اور ڈن کر دینے کے بعد ہمارا پک سارڈ کور کمپلیٹ ہوا تو ڈراؤٹوں سے پک کو سیف کر لیتے ہیں اور فوٹو کو کھول لیتے ہیں جلدی سے لائٹ روم میں سو لائٹ روم میں فوٹو آ چکے یہاں پر صرف ایک دو چیزیں بتاؤں گا جو مین ہیں لائٹ روم میں فوٹو کو کھول لینے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ایفیکٹس میں آ جانا ہے غور سے دیکھیں کلیٹی کو آپ نے بڑھا دینا ہے بلکل یہاں پر ایٹی پرسن ٹھیک ہے کلیٹی کو ایٹی پرسن بڑھا دینے کے بعد ٹیکسٹر والے اپشن کو بھی آپ نے یہاں پر بڑھا دینا ہے تھارٹی نائن پرسن آپ کی فوٹو میں آپ کو فرق نظر آنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد کلیٹی پرسن کی طرف کر دینا ہے ہائی لیٹس کو نہیں چھیڑیں گے آپ شیڈوز کو پلس کریں گے تھارٹی پرسن وائٹس کو بھی نہیں چھیڑیں گے آپ بلکس کو بھی نہیں چھیڑیں گے برابر میں آئیں گے ٹیمپریچر کو کر دیں گے فور پرسن مائنس اور کچھ نہیں کریں گے آپ مکس ٹول میں آئیں گے صرف یہ جو اورنکلیکس کی لومنیس کو بڑھا دیں گے اس کے بعد دن کریں گے اور یہاں پر آئیں گے یہاں پر شاہر کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور تو کچھ بھی نہیں کیوں اس سچویشن ہی سب کی معنی سے اب میں تھوڑے سے افک کے بعد آپ فوٹو میں پر دیکھیں اور یہ فوٹو آپ انسٹاگرام پر ڈالیں گے یونیک چیز ہے تو اچھی لگے گی لگے گی تو میں نے آپ کو سمجھایا امید کرتا آپ کو سمجھ آئی ہوگی سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کری گا امید دہنے اس ویڈیو مطلب